مجھے بتائیں کہ آپ جب ترکی گئی ہیں کس سن میں گئی دوزار سولو میں گئی کیا پلان کیا تھا کہ پاکستان میں جا کے ساتھ کیا کرنا ہے میں نے یہی سوچا تھا کہ چلو میں اپنے بچوں کے لیے پوتیوں کے لیے یعنی میری تو گزر گئی تھی میں نے یہی سوچا تھا کہ میں ان کے لیے کوئی گھر لوں گی مگر جب میں پاکستان میں آئی تو میری بہو جو ہے وہ اپنے قزن کے ساتھ رہاش پزیر تھی یعنی وہ دونوں کے ساتھ ہی رہتے تھے تو چار سال کی میری پوتی ہے جب میں نے اپنی بہو سے پوچھا تو وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ جو ہے نا تم ڈرامے کر رہی ہو اس کے بعد میری پوتی نے جو ہے اپنی ماں کو بولا کہ ماما امی کے پیسے آپ نے اور مامو نے چرائے ہیں پولیس نے پولیس کے پاس اس بچی کی ویڈیو بھی ہے جس میں وہ بول رہی ہے تیرہ سو ساٹھ یورو تھے اور چھ سو لیرہ میرا جو ہے نا یہ ان لوگوں نے نکالا ہے پیٹے کو بتایا بیٹا مجھے پہلے ہی کہتا تھا کہ مطاعت رہنا مگر اس نے مجھے کھل کے نہیں بتایا کہ یہ چوری کرنے کی یاد دی ہے اس کے ساتھ یعنی کہ سپورٹ کرنے والے ملازم ہیں میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ کوئی بندہ بھی نہیں ہے میں اکیلی سرکو پہ دکے گھا سارا دن روڈو پہ گھومتی ہوں کبھی ڈی ایس پی کے دفتر کا دیا سچو کبھی رانہ ٹون چوکی کبھی فروزا تھا یہی ہو رہا ہے دس دن سے میرے ساتھ اب اگر باہر گئی تو کبھی پاکستان نہیں ہوں گی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قدیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں تطویر ویڈیا اس وقت میرے ساتھ جو خاتون موجود ہیں یہ ساتھ سے آٹھ سال سے ترکی میں رہائش پذیر تھی وہیں پہ اپنا کام کرتی تھی اور کام کرنے کے بعد جو جمع پونجی تھی وہ پاکستان میں جب لے کیا ہے پاکستان میں اپنا گھر بنانے کی کوشش کرنے کے لیے ساری جمع پونجی کی لیکن جب پاکستان میں آئی ان کی اپنی ہی جو بہو تھی اس نے دو پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کے سازگل کرتے ہوئے گھر میں آئی ہیں اور گھر میں جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ ساری چورالی ہے سارا معاملہ کیسے ہوا پولیس اب کیا کر رہی ہے پولیس کے پاس یہ دربدر کی ٹھوکریں کھائی جا رہی ہیں پولیس کر کے آرین سے جانے کوشش کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا نسرت بی بی مجھے بتائیں کہ آپ جب ترکی گئی ہیں کس سان میں گئی دوزار سولہ میں گئی تھے دوزار سولہ میں گئی دوزار سولہ یا سترہ میں ابھی واپس آئی ہیں جی چھ سات سے ہاتھ سال بعد آپ واپس آئی ہیں واپس آنے کے بعد جو جمع پونجی تھی وہ کس کیا پلان کیا تھا کہ پاکستان میں جا کے ساتھ کیا کرنا ہے میں نے یہی سوچا تھا کہ چلو میں اپنے بچوں کے لیے پوتیوں کے لیے یعنی میری تو گزر گئی تھی میں نے یہی سوچا تھا کہ میں ان کے لیے کوئی گھر لوں گی کچھ پیسے دے کے کچھ ٹائم لے کے ان کو گھر لے کے دوں گی مگر جب میں پاکستان میں آئی تو میری باہو جو ہے وہ اپنے کزن کے ساتھ رہائش پزیر تھی یعنی وہ دونوں ساتھ ہی رہتے تھے اور جب انہوں نے میرے پیسے چرائے ہیں تو چار سال کی میری پوتی ہے جب میں نے اپنی باہو سے پوچھا تو وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ جو ہے نا تم ڈرامے کر رہی ہو اس کے بعد میری پوتی نے جو ہے اپنی ماں کو بولا کہ ماما امی کے پیسے آپ نے اور مامو نے چرائے ہیں پولیس نے پولیس کے پاس اس بچی کی ویڈیو بھی ہے جس میں وہ بول رہی ہے کہ امی کے پیسے جو ہے نا اپنا ماما اور مامو نے چرائے ہیں پولیس والوں کے پاس ویڈیو ہے اس چیز کا پروف بھی ہے مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ نے کزن کے ساتھ رہ رہی ہے جب میں واپس آئی ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ وہ آپ نے کزن کے ساتھ رہی ہے اور اس حرات نے پیسے چرائے ہیں اور گر سے باگ گئی ہے جب یہ ہان ٹون میں میں دیکھا اس کو پولیس کو کال کی ہے کہ میری ملزمہ یہاں پہ ہے آپ آکے پکڑے پولیس نہیں آئی ہے جو پولیس رانہ ٹون کیا وہ کہہ رہی ہے کہ یہ شادرہ ٹون کو لگتا ہے شادرہ ٹون والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ فروز اللہ تھانہ لگتا ہے اس طرح کر کے دو گھنٹے تک میں کال کرتی رہی ہوں مگر کسی نے میری بات نہیں سنی کتنے پیسے تھے اس میں کیا کیا چیزیں تھیں اس میں چیزیں بیٹا یہی تھی کہ تیرہ سو ساٹھ یورو تھے اور چھ سو لیرہ میرا جو ہے یہ ان لوگوں نے نکالا ہے پاکے اوروگرگاہ کو سمان لے گئے ہیں صرف پیسے لے نہیں نہیں کوئی سمان نہیں لے کے گئے آپ نے اپنے بیٹے کو بتایا ہے بیٹا کیا کہتے ہیں بیٹے کو بتایا ہے بیٹا ہی مجھے پہلے ہی کہتا تھا کہ مطاعت رہنا مگر اس نے مجھے کھل کے نہیں بتایا کہ یہ چوری کرنے کی یادی ہے آپ کے خامد ہے نہیں میرے دو بیٹے دونو ترکی ہوتے ہیں نہیں ایک پاکستان میں ہیں اور ایک ترکی میں پاکستان میں ہے اس کو بتایا ہے اس نے کو آیا کہ آپ کے مدد کی ہے نہیں اس کی بیگم بمار ہے یعنی آپریٹ سے اس کا بیٹا ہوا ہے آج تین دن کا ہو گیا ہے تو وہ کہہ اس کو بھی ہاں اس کو بھی دمکیںہ لگا رہی تھی کہ تو ہی در آنا تجھے بھی پساؤں گی اس کے ساتھ یعنی کہ سپورٹ کرنے والے ملازم ہیں میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ کوئی بندہ بھی نہیں ہے میں اکیلی سرکو پہ دکے گا رہی اب آپ جو دوسرے آپ کی بہو کے ساتھ جو دو بندی ہیں جنہوں نے سارا کچھ کی ہے وہ پولیس احلکار ہیں جی ایک فیاض ہے اسلام پورا تھانے میں اور ایک فلک شیر ہے وہ نہیں مجھے پتا پتا نہیں شفیقہ بات تھانے میں تائنات ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری پولیس ہے وہ اپنے ہی پیٹی بھائیوں پر ایک کو کاروئی کرے گی ان کو گرفتار کرے گی ان کو حوالات میں باندھ کروائے گی ان سے آپ کو جمع بونی جو آپ کی لوٹی ہوئی ہے وہ آپ اس لے کر دے گی نہیں مجھے نہیں بلکل بھی امید نہیں ہے میں تو اتنے سالوں کے بعد پاکستان آئی ہوں آ رہا کے ہمارا سسٹر پہلے سے بگڑ چکا ہے کیسے آپ گزارہ کر رہے ہیں ابھی میں کسی کا گھر رہی ہوں بس سارا دن روڈو پہ گھومتی ہوں کبھی ڈی ایس پی کے دفتر کا دیا سچو کبھی رانٹون چوکی کبھی فروزا رہا تھانا یہی ہو رہا دس دن سے میرے سال کوئی بھی نہیں سن رہا کوئی بھی نہیں سن رہا تب تک یہاں پہ انصاف کی تلاش میں آپ رہیں گی ہماری پولیس تو صرف ان لوگوں کو انصاف دیتی ہے جن کے پیچھے یہاں تو اشتہار لوگ بیٹھے ہوں ایم پی ایم اے نے اس کی کال آئے کسی پول اعلیٰ افسران کی کال آئے یہاں جو ان کی جیب گرم کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو نہ کسی بڑے افسر کی سفارش کروا سکتی ہیں اور نہ ہی ان کے کوئی ہیلپ کر سکتی ہیں تو کیسے آپ کو انصاف ملے گا پتہ نہیں نہیں امید کوئی امید نہیں ہے اب اگر باہر گئی تو کبھی پاکستانیوں ہوں کبھی بھی نہیں یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے پاکستانیوں کے لئے کہ پاکستانی ہونے کے باواجود ان کا کہنا ہے کہ اگر میں اب پاکستان سے چلے گی میں کبھی واپس نہیں ہوں گی کیونکہ یہاں کا جو قانون نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے پاکستان میں یہاں پہ جو مرضی کرتا رہے ایم افسران اپنے جو پیٹی بھائی ہوتے ہیں ان کے خلاف کاروئی کرنے سے گریز ہیں کاروئی کرتے نہیں ہیں تو مجھے بتائیں آپ کیسے جائیں گی آپ پیسے نہیں آپ کے پاس ہاں تو پیسے نہیں ہے نا تو اسی لئے تو روڈو پہ گوم رہی ہوں انا مرا کوئی گار ہے جو کراہ پہ گار لیا وہ تو اس نے وہ مالکم کانون نے در تالہ لگایا میں تو اسے ہی روڈو پہ گوم رہی ہوں اب پیسے بیٹا بجوائے گا آپ کو واپس آپ کو ترکی بلانے کے لئے دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اب کیسے گزارہ کر رہے ہیں ابھی میں صبح کسی سے پانچ سو روپیا پکڑ کی آئی ہوں پچاس روپیا کرایا دیکھتے رہی ہوں سہاڑے چار سو روپیا ابھی بھی پاس ہے کب تک میں اسے گزارہ کروں گی اور امید رکھوں گی کہ ہماری پلیس جو ہے جی سنیں گی ہماری بات مجھے بالکل بھی پاکستانی قانون پہ کوئی اعتبار نہیں رہا ہے یہ ترکی کا کارڈ ہے جو یہاں پہ وہاں پہ ترکی میں جا گئے جوٹ کرتی تھی جو ترکی میں یہاں پہ ان کے ساتھ ڈیٹیلز وغیرہ اس پہ منشن ہے اور اب یہاں پہ آکے صرف در بدر کی ٹھوکنیں کھائی جا رہی ہیں ایسے جو کے پاس جاتی ہیں ڈی ایسے پیس کے پاس جاتی ہیں جگہ جگہ آپ اپلیکیشنیں دیتی ہیں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے انصاب مل جائے انصاب ملنا نہ ملنا ہے کہ بات کی بات ہے لیکن کوشش ہر انسان اپنی پوری کرتا جیسے کہ یہ بھی اپنی کوشش کر رہی ہیں اب پولیس والوں کو بہت شرمی کی حد ہے کہ پولیس والوں کو شرم نہیں آ رہی کہ انہوں نے ملجمہ کا بتا بھی رہے کہ اس گھر میں ملجمہ موجود ہے لیکن پولیس ارکار یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے یہ فروض والا کا علاقہ نہیں ہے یہ شادرہ کا علاقہ ہے شادرہ کا علاقہ میں سمجھتا ہوں یہ علاقہ غیر سمجھتے ہیں جو کہ فروض والا سے آگے شادرہ سے ملزم کو گرفتار کرنا ہے مراسل میں سمجھتے جبکہ ملزم جو ہے وہ میں کہتا ہوں ایک سیٹی سے دوسری سیٹی چھوڑ کے دوسرے ملک سے بھی ملزم جو ہے وہ ملزم ہی ہے اور پولیس ایلکار وہاں پہ جا کے ان کو لے کے آتا ہے انٹر پول کے ذریعے ملزموں کو پاکستان میں لائے گاتا ہے لیکن یہاں پہ کیسا قانون ہے کہ ساتھ ساتھ بانٹری لائن ہے اور کہتے ہیں دوسری بانٹری میں چلا گیا کہ اب ہمارا ملزم ہی ختم ہو گیا ہم اس سے گرفتار ہی نہیں کر سکتے تو یہ سارے بہانے ہیں بہانے صرف اس لئے کی جا رہے ہیں کیونکہ ان کے اپنے جو آگے کالی بیڑے ہیں جو چور ڈکیت ہیں وہ ان کے پولیس اہلکار ہی ہیں جنہوں نے سارا کچھ کر کے تو ان کے ساتھ یہ سارا وقوع کیا ہے اور ان کو جمع پرنجی سے محروم کر دیا انصاف کریے در بردر کی ٹھوکنے کھا رہی ہیں اب اللہ کرے ان کو انصاف مل جائے اس سے اپنے امیز بان کو عزیز دیا اللہ نہیں ہے